فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں ان سے ذرا مزید بات کرتے ہیں فیاض صاحب موسن نکوی نگرہ وزیر علیہ پنجاب بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف اگر کوئی اقدمات اٹھانے جا رہی ہے تیناتی کے خلاف کوئی اقدمات اٹھانے جا رہی ہے وہ اقدمات کیا ہو سکتے ہیں عدالت کی طرف روح کریں گے روڑوں کی طرف روح کریں گے کہا جائے گی پاکستان تحریک انصاف اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم تو جب سے انہوں نے نام انیشیئٹ کیا تھا اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دو نام دیئے ایک آہد سیما ہے جو شریف کا فرنک مین ہے اور بزنس پارٹر ہے دوسرا جو ہے وہ موسن نکوی صاحب ہے جو آصف جرزاری صاحب کے فرنک مین ہے اور بزنس پارٹر ہے اور یہ موسن نکوی صاحب جس ٹی وی چینلز کے مالک ہیں یا اخبارات ہیں انہوں نے بیسیوں دفعہ پچھلے چار پانچ سالوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک وزیراعظم کی حیثیت سے بھی اور پارٹی کے حوالے سے تہائی نیگٹیو فیک خبریں چلاتے رہے ہیں تو یہ تو پارشل تھے یہ امپارشل نہیں تھے یہ نیوٹر نہیں تھے آج نیوٹرل ہے کوئی یا نیوٹرل ہے ہی نہیں کوئی نہیں کوئی بھی نیوٹرل یہاں پہ نہیں کوئی نہیں ہے نیوٹرل نیوٹرل کا معنی اور تشریح وہ چینج ہو گئی انگلیس کی دکشنریز کے اندر بھی اور اردور کی دکشنریز کے اندر بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسن نکوی کا نام ہمیں منصوب نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے حسب سابق اپنی روایات کو بچرار رکھا ہے لیکن ایک چیز میں بار بار پچھلے کئی دنوں سے جناب ریپیٹ کرتا ہوں آج دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ نون لیگ اور یہ پی ٹی ایم تیرہ کھیلوں کی جماعت جو عیسوک عمران خان فوبیا کا شکار ہیں یہ بیگم صفدر کو بنا دیں نگران وزیراعظم اور چلیت صفدر کو بنا دیں جناب نگران وزیراعلا یہ تب بھی الیکشن نہیں جیت سکتے پھر اصل ٹینچن ہے کیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم صفدر کوئی بنا دیں تو پھر مسئلہ کیا ہے پنجابی کا ماورہ ہے کہ ہانٹی دا مک کھلا ہوئے تو بلییاں شرم کرنی چاہیے اب دودھ کی ہانٹی کھلی ہو تو کم از کم بلی کو تو شرم کرنی چاہیے نا کہ یا چلو صفدراب نہ لی جانا اس پر سے ٹائٹ کیے جانا اب یہ ان کو شرم آنی چاہیے کوئی ہاتھ دوتی ہے الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ آگلے آنے والے جو پنجاب اور کے پیٹی کے الیکشن ہیں اس کی قائم کرنے کے لیے کچھ تو کم از کم اقدامات کرنے چاہیے نا کچھ تو ایسے اقدامات ہو سر کیا کرنے کیا جا رہا ہے اس کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے سر عدالتوں میں کس طرح سے چیلنج کریں گے آئین میں اختیار ہے ہماری یہ پارلیمانی جو لوگ ہوتے ہیں پارلیمانی سیاستدان ہوتے ہیں آپ سمجھیں گے ان کی ناکامی ہے پہلی نشستی آخری نشست ہو گئی کوئی نائم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے تو زاہر سی بات ہے الیکشن کمیشن کے پاس جانا تھا پلینڈ نام ایسے دیئے گئے پری پلینڈ نام ایسے دیئے گئے ہم نے بھی تو دو نام دیئے ان دو ناموں میں تھے آصف زرداری اینڈ کمپنی نواز شریف اینڈ کمپنی مولوی فضل ریمان اینڈ کمپنی اور یہ تیرہ گیدروں کی جو پی ڈی ایم ہے اس میں سے کسی ایک نے کوئی ایک نیگٹیو لفظ ان کے متعلق بولا پچھلے جناب بارہ دنوں کے اندر دس جنوں کے اندر کوئی ایک لفظ کیا ہوں کہ انکریڈبل تھے وہ بڑیانت نہیں تھے ان کی جناب ہسٹری جو ہے وہ ٹھیک تھی ان دونوں کے حوالے سے ہر نیوٹرل جناب آنیلیس نے بھی جناب کتیسائز کیا کہ یہ دو نام جانا اس سے برے ناموں کوئی نہیں مل سکتے تھے یہ فرق ہے نا صحیح ہے لیکن صرف میرا پوائنٹ الگ ہے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں پہلی نشست ہوئی دو نشستیں اور کر لیتے ہو سکتا ہے آپ ہی کے ناموں پر اتفاق ہو جاتا یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مادہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے بہرحال اب یہ ختم ہو گیا اب یہ مادہ انشاءاللہ پیدا ہوگا یہ وقت کے اوپر لیکشن کرا دیں عوام بتا دے گی ان کو عوام جناب تیل آٹے کا بھاؤ اور ڈال آٹے کا بھاؤ یہ دونوں انشاءاللہ جناب ان کو یاد کرائے گی اچھے سر مجھے ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے لائک پر کلک ضرور کیجئے گا سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے